موسیقی تو اس لئے میں نے بھی آج بکڑے کی ران اس کا اتمام کیا بنانے کا تو صبح سے پہلے میں نے اس کو وینیگر اور پانی کے اندر ڈپ کر دیا ہے وہ اس لئے کہ میٹ بہت ساپٹ ہو جاتا ہے کسی قسم کا ٹینڈرائزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے پہلے ایک دو بار میٹ ٹینڈرائزر یوز کیا مگر اس میں سے بہت ہی جیبو گریب قسم کی سمیل آتی ہے تو پھر اس کے بعد میں نے نہیں کبھی یوز کیا میں پھر اسی طرح ہی کرتی ہوں اس کو رات کو آپ بھگو دیں میٹ کو وینیگر اور پانی کے اندر ایک کپ وینیگر ہے اور اس کے بعد پانی اٹھو سا ڈال لیں جس میں تھوڑا سا یہ ڈپ ہو جائے تو یہ میں پوری رات اس کو بھگو دوں گی پھر صبح اس کا پانی اور وینیگر ڈرین کر کے پھر دوسرا جو مسالہ ہے وہ اس کو لگا کے تو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پانچھے گھنٹے تو پھر اس کے بعد اس کی کوکنگ ہوگی کوکنگ چاہے آپ بارڈ بی کیو پہ کریں چاہے آپ اوون کے میں اوون میں کر لیں اور چاہے آپ اس پہ دیج کے اندر کر لیں مطینوں طریقے ہیں یہ اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے جو اوویلیبلٹی ہے آپ کے پاس آپ اس میں کریں کسی دن میں آپ کو دیج کے اندر بھی بنانا بتاؤں گی بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے کا آ رہا ہے کافی قسم کے لوگ بھی یوز کرتے ہیں طریقے دیج کے بھی بنانے کے بھی کوئی مسالہ کے اندر بناتا ہے کوئی سٹیم کے ساتھ بناتا ہے ہر بندے کی اپنی چائز ہے تو میں وہ ہی طریقہ بتاؤں گی جو میں نے دو چار چیزیں ٹرائے کی ہیں جس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے وہ ہی ٹرائے کریں گے تو اس میں میں نے بالکل سالٹ نہیں ڈالا کسی قسم کا کوئی ہرب نہیں میں نے ایڈ کیا جس پانی ہے ان وینگر ہے تو یہ اب کل تک اس میں ڈپ رہے گا اور گوش بہت ہی سافٹ ہو جائے گا کیونکہ لیمل لگانے سے گوش سافٹ ہو جاتا ہے مگر جب آپ نکالتے ہونا کوکنگ کرنے کے بعد رکھتے ہو آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے بعد وہ پھر تھوڑا سا کرنا شروع ہو جاتا ہے وینگر سے میٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ بالکل سافٹ ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوئے گا جب آپ وینگر کو ہاتھ دوتے ہو یا ٹچ کرتے ہو تو آپ کے ہاتھ بہت سافٹ ہو جاتے ہیں نیلز بھی سافٹ ہو جاتے ہیں جب آپ سافٹ کرتے ہو کوکنگ کے بعد وینگر کے ساتھ لوگ سمیل ختم کرنے کے لئے وینگر کا بہت سامال کرتے ہیں تو اس لئے یہ میٹ کے لئے بہت بہترین چیز ہے تو چلے پھر ہم ابھی ملیں گے پھر کل تب تک کے لئے اجازت دیجئے ٹھیک ہے جی اب ہم بریک پہ چلتے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک فرم بریک جی میں یہ ران جو میں نے کل رات کو بھگو کے رکھی وینگر میں وہ ریڈی ہو چکی ہے پانی میں نے ڈرین کر دیا اس کا ابھی ہم جائیں گے میرینیٹ کریں گے میں آپ کو اس کی شکل دکھا دیتی یہ دیکھیں جان ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو کٹ لگا لیا تو ابھی ہم پہلے میں آپ کو مسالوں کے بارے میں بتاؤں گی تو پھر اس کے بعد اس کو مسالہ لگائیں گے اور مرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اس میں جائے گا نمک جتنا آپ کو پسند ہے اس میں جائے گی ریڈ چیلی میں نے اس میں ٹھوئی سی دیکھی مرش ڈال لیا ہے اس کے بعد ٹھوئی سی ہلدی جائے گی اس کے اندر گرم مسالہ جائے گا اس میں جائے گا سوکہ دنیا انزیرہ پیس کے بلکل جیسا آپ کو پسند ہے اس کے بعد جائے گا گرم مسالہ اس میں اور دو لیمن کا جوس نکال لیا ہے نہ بھی ڈال دے جو ٹھیک تھا کیونکہ میں نے اس کو پینگر کے اندر مرینٹ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس میں جائے گا لسن گارلک کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں اور تھوڑا سا آئل چاہے آپ زتون کا یوز کریں چاہے آپ چاہے آپ چاہے نہ بھی کریں تو اس سوکے ون کپ یوگرٹ اس سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے تو ابھی ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو مرینٹ کرتے ہیں لیکن چلے ابھی ہم اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں یوگرٹ جو جو پہلے ہاتھ میں وہ ڈالتا جائے ڈالتا جائے نمک میں اس میں پینک سالٹ یوز کرتی ہوں ہمارے گر میں بلکل بھی کوئی دوسرا سالٹ نہیں یوز ہوتا بہت فائدہ میں اندر جسم میں پانی نہیں بناتا یہ آپ کو اس لئے ہم یوز کرتے ہیں بلکل آپ کی باڈی کے اندر پانی نہیں بناتا اور جو چیز پانی نہیں بنائے گی تو اس سے فائٹ بھی کام ہوگا اگر آپ چاہیں تھوڑا سا یالو کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں اس کیا کہ میں نے دیکھی میں چاہی ہوسکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جائے گا اویل اس کے بعد جائے گا لسن گارلک پیسٹ اب ہم اس کو کریں گے میکس اپسوڑا زبردست قسم کا پلر ملک سوڑے ملک سوڑا زبر کریں بہت زبردست ہے اور دیکھیں کلر بھی ایسا خوبصورت ہے اگر چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا یلو کلر جو ہم زردے میں ڈالتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں بیسے ضرورت نہیں ہے مگر اگر چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جی اب بھی ہم اس کو مسالہ لگائیں گے آدھا مسالہ اس طرف اس کے بعد ہاتھ کے ساتھ میں اس کو ایڈ کریں اچھے سے کٹ جو لگائے ہیں ان کے اندر ہاتھ سے خوب اچھ طرح اندر تک چلا جائے پھر کچھ ہم دوسرے پھائٹ کر دیں گے اس کو میں باربی کیو پہ بناوں گے میں اوون میں نہیں بنانے والی آپ کا دل کرے تو اس کو اوون میں بنا لیں یا باربی کیو پہ بنا لیں یا دیجکے میں بنا لیں اس کو باربی کیو پہ بنا ہوں گی میں سارے کٹ بھی لگا لیں اور میں نے نائف کے ساتھ اس کو میں نے سمال سمال سراث بھی کار لیے تھے بہت ہی زبردست قسم کا اس کا مسالہ بہن ہے میں نے چیک کے دیکھا اور اس میں پھر آپ تھوڑی سی سبزی بھی ایڈ کروں گی میں جب یہ بلکل لاسٹ سٹیج پہ آ جائے گی تو پھر اس میں تھوڑی سی میں باربی کیو سبزی بھی ساتھ اس کے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی چاہے یہ تھوڑا سا مسالہ آپ بچا لیں تو اس کے اندر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سبزی کے ساتھ بھی پھر نیٹ میں ڈال کے تو آپ باربی کیو پہ رکھ لیں زبردست قسم کا تھیران بھی تیار ہو جائے گا ساتھ ویجٹیبل بھی اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے رائس اس میں زیرے والے رائس بنا لیں یہاں گارلک رائس بنا لیں کچھ بھی بنا لیں زبردست ہے چاہے نان کے ساتھ کھا لیں تین چار طریقوں کا یہ میں بناتی ہوں ایک آنین کے اندر بھی بناتا ہے یہ والا فکرے کا اور یہ سیپل بناتا ہے اور جسٹ ایک لیمن اور بلیک پیپر کے اندر بھی بناتا ہے جسٹ جارلک اور جنجر ڈال کے چلیں جے یہ ہو گیا ہمارا میری مسالہ سارا تیٹاڑی اب ہم اس کو رکھیں گے اوورناٹ ریفریزیٹر میں تو پھر ہم اس کو کل باربی کیو کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں اب ہمیں کل تک کے لئے اجازت دیجئے اور ہماری کوکنگ کورنر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں ہم دوبارہ کل اب ہم اس کو رکھوں گے تو پھر اس کے بعد کل بکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو رپنگ پیپر سے رپ کر دیا اس کو رکھوں گے میں تقریبا 8 سے 10 گھنٹے یہ فریز میں پڑا رہے گا اور انشاءاللہ کال ایوننگ میں اس کو بنائیں گے تو پھر آپ کے سامنے میں لے کر آوں گی سٹپ بائی سٹپ یہ روٹین کے فوڈ تو نہیں ہوتے جاری بات ہے گھروں میں ہر روز تو یہ چیزیں نہیں پکتی مگر جیسے کوئی گھر میں اوکیزن ہے یا کوئی گیٹ ٹوگیدھر ہے یا کوئی خاص سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں تو ان کے لئے بنائیں آپ اور سیم ریسپی آپ ٹکن کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس پہ ویجیٹیبل ضرور مکس کریں سائیڈ پہ رکھیں اس پہ بار بیوکی دو پر بہت پھنسا آتا ہے آنین ہو جائیں شملہ میرچ ہو جائیں یا زکی دی ہو جائیں کچھ بھی ہو جائیں جو بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ اور ساتھ گارلک رائس کا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے پھر ملتی ہے پھر گارل السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل جی میں جیسے کہ آج ہم ران بنا رہے ہیں تو ران میں بار بی کیو پہ پہ رکھ چکی ہوں تو تب تک ہم سالسا تیار کر لیتے ہیں اور ساتھ اس کے ویجٹیبل رائس بنیں گے وہ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سالسے کا سمان پڑھا ہوا ہے اس میں ڈالے گا ٹومیٹر اس میں ڈالے گا آنین تھوڑا سا شملہ میرچ تھوڑا سا ادرک اور ہری میرچ اور اناردانا پاورڈر اور نمک اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالتی تو ساتھ ہی ویجٹیبل رائس ہم بنا لیتے ہیں یہ ویجٹیبل رائس سمان آپ دیکھ سکتے ہیں سارا فیڈی ہے یہ رائس بھی بوائل کر کے میں رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی گارلک اینڈر پیسٹ ویجٹیبل ہے اور ٹھوڑی سی پینٹ میں ٹک پیوری ہے تو اب چلے ہم پہلے رائس بنا لیتے ہیں تو اس کے بارد ہم سالسہ تیار کریں گے جی 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 تو پھر ہم آپ کو سرونگ دکھائیں گے ٹھیک ہے جی چلے ہم رائس بناتے ہیں جی میں نے پین پر رکھتی ہے اور میں نے آنچ آن کٹ دی ہے تو اس میں ڈالے گا جی رائس میں یہ ویجٹیبل رائس ہے اس میں ڈالے گا برسم گارلک پیسٹ اس کی پیسٹ ڈال لیں یا آپ خود اتیس کے ڈال لیں تو میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے جی اور ساتھ اس میں ڈالے گا ٹیک ٹیبل سپون کے برابر زیرہ اور سالٹ ہس بے ضرورت اور پیسیوئی کالی میرچ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ڈالے گی اس کے اندر مسالوں میں بس یہ ہی جلے گا اور تھوڑا سا اس میں ہم ملائیں گے شام ٹک کا مسالہ ٹھیک ہے جی تو باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ٹرویسی پیوڑی میں رکھی ہوئی ہے اس کی تمہیں رکھی تو بس ہمارے جلدی جٹ پٹ مسے دار قسم کے رائس تیار ہو جائیں گے تو پھر اتنی دیر میں ہمارا جو ران ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹا مسالہ لگا کے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور قسم نیو سٹائل کی میں اس کی لیگ روز لے کے آنگی جو کہ دیسکے کے اندر بنانے کے لئے کیونکہ ہر بندے کے پاس تو کچھ لوگوں نے میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اور نہیں ہے تو اس کا کیا حال ہے اور دیسکے کے اندر بھی بہت ہی آرام سے بن جاتی ہے بہت ہی آرام سے بن جاتی ہے بلکہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیں جی چلتے ہم اس کی پروسیجر کی طرح اس میں ڈالتی ہوں مزیرا ساتھ . اس میں ڈالkg ڈال پاس د directions دیکھ پروس پروس مزیرا جو جائے گا خدمہ اڑے گا مجھے گا جو جس چھوڑ نہیں چاہے گا جو سب نے کہا تھا کہ بول سوڑ نہیں چاہتا ہے اس میں پانی میں آج کر لیا دو پیدر سپن کے پانی آج کر لیا پاکہ یہ شور کم کرے گا اب اس میں جائے گا بیدر پیسٹ ہمیں گا یہ کریں گا ہمیں گا کشک کون ہمیں گا ہمیں گا چاہ پیدا ڈال دیں گے سنگا پھراسا ہم اس کو بھولیں گے خیال ساہتی سنگا جائے گی چی ملٹو پیوری اور یہ میں نے جو آپ کو ممک کیا لے بلک پیپر دکھایا تھے اور یہ نمک پھر وہی میں پنک سال بھی اس کریں گے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نہیں دل کرتا تو کوئی ایشو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی کے اوپر بیٹھ کرتا ہے اب یہ تقریباً پانچے منٹ کوکنگ ہوگی اس کی اس کے بعد ہم اس میں رائس ڈال کے تو اس کو تاپل داری اس میں کوئی گرم سالہ نہیں ڈالتا کوئی دوسری تیسی چیز نہیں ڈال لیں جس جس جو مس ڈال دیا وہ ہی کیونکہ رائس ڈال کے ساتھ سمپل ہی اچھے لگتا ہے بلیک پیپر ہے اس کا ہی جو فلیور ہے جس موڈ دارا ہے تو ابھی ہم اس کو کور کرتے ہیں اور ہم کتن دیر میں ہم سالسا تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں سالسے کے طرف چلیے جی اب ہم کرتے ہیں یہ سالسے کے لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے یہ آپ کے سامنے سب کچھ یہ اس میں جائے گا تماتر شملا میرچ جائے گی پیاس جائیں گے تھوڑی سی ادرک ہے ہری میرچ ہے یہ سا کس ٹوگر جائے گا ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا نمت اس میں ضرورت اپنا آپ کا ٹیسٹ ہے وہ ہپنگ سالٹ کوئی چیدی نہیں ڈالنی اس میں اس کے ساتھ انار دان اپورڈ یہ تھوڑا سا جائرہ ڈال لیں اگر آپ کو کھٹی جائرہ چاہیے کیونکہ اس میں میں وہ نہیں ڈالتی لیمن جیس نہیں ڈالتی کیونکہ اسی وقت یوز ہونے والی چیز ہے اس لئے اس میں میں وہ نہیں ڈالتی ابھی ہم اس میں ہم پانی آڈ کریں گے اور اس کو چاپ کریں گے اس میں دو اٹھ سپون کے دابل پانی ڈالیں گے پانی جائرہیں ڈالنا کیونکہ ان کا اپنا کافی پانی ہوتا ہے ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں دو آپ دو اٹھ سپون کے دو اٹھ سپون کے دو اٹھ سپون کے دو آپ کو کھٹی پانی اب ہم اس کو بال میں ڈالیں گے تو اس کے بعد جم سرک کریں گے جی آپ دیکھیں یہ ہماری وجی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں رائس ایڈ کروں گی رائس ایڈ کرنے کے بعد اس کو دم پر رکھ دیں گے اس کا بس اتنی کام ہے اب ہم اس کو رائس ایڈ کریں گے یہ میں نے بوائل کر کے پہلے رکھ لیا ہوئے تھے کھنڈے کر کے تو اس پر ہم اس کو دم بس لگا لیں گے مکس نہیں کرنا بلکل ایسے ہی ایسے ہی ہم اس کو دم لگا لیں گے بریانی کی طرح تو پھر اس کے بعد اینڈ پر مکس کر رہے گے مگر اس بلکل سالٹ نہیں ڈالا میں نے رائس کے اندر ان کو ایسے ہی بس میں نے بوائل کیا تھا کیونکہ سارا مسالے کے اندر ہے چلیں جی رائس ہمارے دن ہو گیا اگر آپ چاہیں اس کے اوپر تھوڑا سا زردہ کلر ڈال سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہیں آپ کی مرضی ہے کیونکہ اس کا ویجٹیبل کا اپنا ہی کافی کلر ہے تو اس سارا مسالے کا ہو جائے گا تو بہت ہی کلر فول سے رائس ہو جاتے ہیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تم اگر آپ اگر ڈالا چاہیں تو کوئی امجیکشن نہیں ہے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ چاول ہمارے ابھی دم پر میں رکھتی ہے تو انشاءاللہ ران کے ریڈی ہونے تک یہ بھی ریڈی ہو جائے گے چلے ملتے ہیں چھوٹی سی پریک کے بعد چلے جی اب ہم چیک کرتے ہیں چاولوں کا دم ماشاءاللہ سے چاول ہمارے ریڈی ہیں زبردست سٹین نکل رہی ہے اس میں سے تو چلے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں زبردست بلکل بریانی کی سٹائل کی چاول بنتے ہیں یہ ویجٹیبل والے بہت ہی مزیتار قسم کے چٹ پٹے سے تو ہماری ران آل موسٹ ریڈی ہے روان دواں ہے سفر کی طرف تو ابھی ہم اس کو سر کریں گے کھانے کے لیے ساپے دیاب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو بھوک لگی ہوئی ہے تو بس تھرڑی منٹ رہ گئے ہیں ہماری ران کے پروسیجر میں تو پھر الحمدللہ دیکھیں رائس کتنے خوبصورت قسم کے ریڈی ہو گیا ہمارے مسالے والے رائس ویجٹیبل ہیں تھوڑا سمینے بیس میں ٹھکا مسالے ڈال دیا تھا تو اس سے تھوڑا سا فلیور اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے تو چاول ہو گئے ہمارے ڈن اور سالسا بھی ہمارا ہو گیا ڈن تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی رانچ چیک کرتے ہیں باہر بار بی کیو میں وہاں میرا کیابرا نہیں جائے گا کیونکہ بہت سردی سردی باہر تو اس لیے بس میں جلدی جلدی سے ہاں ہم اسے چیک کر کے تو واپس آتی پھر آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی تھوڑی چٹ پٹی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو سرونگ دکھائیں گے ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھیے گا جی ویورز دیکھیں رائس ہمارے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں زبردست تیسٹی سے رائس ہی والے جٹ پٹ تیار ہونے والے اور چٹ پٹے میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیا تھا باربی کیو کیا سکتے چکنتی کا مسالہ اور اس کا فلیور بہت زبردست قسم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں میٹ ڈال لائک ران نہیں بھی بنی ہو گھر میں میٹ نہیں کسی قسم کا تو آپ جسٹ ڈال کھا سکتے ہیں سالٹ ڈال کھا سکتے ہیں کوئی یشو نہیں ہے تو آپ بنائیں اور انجائے کریں ابھی ٹوڑی منٹ رہ گئے ہیں اس کے لیکٹ کو تیار ہونے میں تو پھر انشاءاللہ اس کو میں سرپ کرتی ہوں آپ کے سامنے سب کو خوب لگی ہوئی ہے انتظار کر رہے ہیں دنر کے لیے تو آپ کے سامنے سرپ کرتی ہوں اور دکھاتی ہوں آپ بھی ضرور بنائی گا اور دکھائی گا مجھے اور کامرس بھی چھوڑی گا تو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور تب تک کے لئے آپ بھٹ کے ساتھ رہے ملتی ہوں میں چھوڑی سی پھر کے پاس جی ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چیول ہمارے ریڈی ہیں چٹ پٹے سے ویجی میں ڈالی ہوئی ہے سب کچھ ہے اور میں نے چکنتی مسائلہ اس لئے آیڈ کیا تھا کہ کسی کے پاس نہیں میٹ ہوا گھر میں یا کوئی کری نہیں بنا ہوا سالن نہیں بنا ہوا تو آپ اس میں سیلٹ مارٹر آنین کچھ چیزیں مکس کر کے ڈال کے دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی ہیں بچے بھی پسند کرتے ہیں بڑے بھی پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کامرس میں کہ کیسے لگیں آپ کو اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ابھی 20 منٹ ٹریک ہے ہماری لگ ہونے میں سب کو بھوک لگی ہوئی ہے انتظار کر رہے میں چیک کرنے جا رہی ہوں باہر سردی ہے اس لئے کیمرہ میں باہر نہیں لے جاؤں گی ٹھیک ہے جی تو اندر لائے سرونگ آپ کے سامنے کروں گی تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تب تک کے لیے رہی کے ساتھ ٹھیک ہے جی ریویورز میں دیکھیں دستی کو لے آ چکی اس کو دستی کہ لیں ی ران کہ لیں کچھ بھی کہ سکتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں خوبصورت زبردست قسم کی بن چکی ہے اس کو میں آپ دیکھیں فورٹ کے ساتھ بھی دیکھو کس طرح گل چکی ہے آپ اس کو فورٹ کے ساتھ بھی دیکھو توڑ کے دیکھیں بنی ہے اور پھر مجھے لائک کریں اور شیئر کریں سسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیس رسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو مجھے تو اب ہم اس کو وائن اپ کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں جبین بیٹ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ